ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریکی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا پچیس میں کو تین تین بجے تین رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے فود چودری بھر صبح کے تین چار بجے پہنچ گئے گھر ادھر سے پھر اٹھایا ہتھکڑیاں لگائیں اوپر کپڑا یعنی یہ کوئی دہشتگر تھا کیا تھا عمران خان کا جیل بھرو تحریک کا اعلان کارکنان کو تیاری کا حکم دے دیا ویڈیو لنک خطاب میں جیرمن پی ٹی آئی نے کہا حکومت کا شوق پورا کر دیں گے ملکی ساری جیلوں کو پھر دیں گے ہمیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پکڑ دھکڑ سے ڈرنے والے نہیں ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے دونوں صوبائی نگران حکومتیں ہمارے خلاف ہیں ایمپورڈٹ حکومت اور ان کے سہولتکار ہمیں ڈرا کر کمزور کرنا چاہتے ہیں ساسش کے تحت مجرموں کی حکومت ہم پر نافذ کی گئی ایک ہفتے میں ڈالر پچاس روپے مہکا ہوا ہم جس طرف جا رہے ہیں خوف ہے ہم بچیں گے یا نہیں مرشد کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو اس حاگڈار نے پہلے آئی ایم ایف کو دھنکیاں دی اور اب گٹنے ٹیک دیے آگے جانے کا راستہ ان کو معلوم نہیں سمجھ نہیں آتی رات تین بجے کیوں لوگوں کو اٹھانے آ جاتے ہیں بچے بچے کو پتا ہے بازوہ نے این نارو ٹو دیا کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہے ہیں جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے ران خان صاحب کسی تحریک کی ضرورت نہیں آپ عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ جیل بھرو نہیں ڈوب بھرو تحریک شروع کریں مسلم لگ نون کا جوابی وار وجل اطلاعات مریم اورکزیب نے کہا کہ جیل بھرو تحریک میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے عمران خان میں جیل بھرو تحریک کا حوصلہ ہے ناقابلیت تحریک کے لیے سنجیدہ ہیں تو زمان پاٹ سے خواتین کو ہٹائیں کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی نواز شریف 374 اور مریم نواز 157 دن جیل میں رہیں عوام کو گمراہ کرنا اب آسان نہیں فیصل کریم گنڈی بولے جیل جانے کا شوق ہے تو زمانتیں کیوں کراتے ہیں پہلے چار دن کے لیے جیل جانے والوں کا رونا تو بند کراؤ فضل رحمان کا زمنی الیکشن کے میدان میں نہ اترنے کا مشورہ وزیراعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کہا پی ڈی ایم کو آئندہ ماہ ہونے والے زمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے پنجاب اور کے پی میں بھی امن و امان معاشی صورتحال دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینی چاہیے امید ہے عمران خان جلد نہ اہل ہو جائیں گے شہباز شریف بولے ای پی سی میں تمام جماعتوں کو قومی امور پر متفقہ لاحے عمل اختیار کرنا چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہیں مہنگائی کی لہر پر جلد قابو پا لیں گے ہم تعمیری سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ وقت تخریبی سیاست کا نہیں پی ٹی آئی آل پارٹیز کانفرنس میں شریک ہوگی یا نہیں بال حکومت کے کوٹ میں پھینک دی گئی پی ٹی آئی نے واسے کیا حکومت مفاہمت چاہتی ہے یا ٹکراؤ دعوت دینی ہے یا الزام لگانا ہے دونوں کے لیے تیار ہیں فواہ چودری اے پی سی میں شرکت کے حامی اے پی سی میں شیخ رشید اور آسن سواتے کو نامزد کرنے پر غور شاہ محمود قریشی نے کہا وزیراعظم کے بیان پر افسوس ہوا کے پی سوک میں ڈوبا ہوا ہے وزیراعظم چار سو ستنہ عرب کا حساب مانگ رہے ہیں ہم حساب دینے کو تیار ہیں ہم نے امن تباہ کرنے والوں کو امنیسٹی دینے کی بات کبھی نہیں کی پرویس خٹک نے کہا ایک طرف دعوت دوسری جانب انتقامی کاروائیاں ہم بیٹھنے کو تیار ہیں مگر ماحول بھی تو ہونا چاہیے یہ فیل ہو چکے ہیں ان کو جانا پڑے گا امران خان ملکی مفادات پر بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کے وار شریر رحمان نے کہا کہ پی سی میں شرکت سے انکار فستائی ذہنیت ہے امران خان دہشتگردوں کی حسنا فضائی کر رہے ہیں امران خان کی تقسیم کی سیاست دشمن قوتوں کے مفادنے ہیں تمام جماعتوں کو دہشتگردی کے خلاف اپنا بیانیاں واضح کرنا ہوگا لیگی بڑوں کا روٹھوں کو منانے کا فیستہ وزیراعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات شاہد خاکان عباسی کے تحفظات دور کرنے کا فیستہ ناراض راہنماؤں کو منائے آ جائے گا شاہد خاکان کے ستیفے زمنی الیکشن اور پنجاب کے پی کے عام انتخابات پر تبادہ خیال وزیراعظم نے کہا بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے لیگی کارکنوں کے لیے شہباز شریف جلد پیغام جاری کریں گے وزیراعظم وزیراعظم خزانہ اسحاق ڈار کی عمران خان پر نون سٹاپ چڑھائی کہا عمران خان نے پاکستان کو محشد کو چوبیس میں سے سنتالیس میں نمبر پر پہنچا دیا ملک کو زبوحالی سے دوچار کیا ناقض طرز حکمرانی نا اہلی بھاری کرزوں بد انتظامی اور بد انوانی کا نتیجہ آج قوم مہگائی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے نیشنل الیکشن پلین پر قومی ڈائیلوگ کے لیے مدو کیے جانے پر عمران خان کا ردیول حیران کن ہے سابق وزیراعظم خزانہ شوقترین کا جواب بیوار کہا اسحاق ڈار اپنے معاشی اداد و شمار کو درست کریں اسحاق ڈار نے 47 نمبر کا حوالہ دیا جو اصل میں 42 نمبر ہے حقائق توڑ مرود کر پیش کرنے کی پرانی عادت کو استعمال نہ کریں ہم نے پاکستان کی رینکنگ کو بسٹر کیا تھا چین نے تبدیلی لانے والوں کو کہا تھا الیکشن میں مداخلت نہ کریں ایسن اقبال کا انکشاف کہا سیاسی تبدیلی کے باعث معاشی پالیسی پھل پھل نہ سکی سیاسی تبدیلی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے 65 کی لڑائی مول لے کر معاشی کیچ ڈراؤپ کر دیا گیا تھا سی پیک سے دنیا مقنہ 30 کی طرح پاکستان میں کھنچی چلی آئی تھی چین کی سو کمپنیوں نے اسلام آباد میں دفتر کھول لیے تھے چین نے 2018 میں تبدیلی لانے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی بتایا جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں اس سے سی پیک کو نقصان پہنچے گا چین کو جواب دیا گیا آپ فکر نہ کریں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ سی پیک کو جاری رکھے گی مہنگائی کا طوفان لائیں گے 300 ارب کے چیکس لگائیں گے پاکستان کی آئی ایم ایف کو تمام مطالبات پورے کرے کی یقین دکھانی آئی ایم ایف نے معیشت کو درپیش بڑے خطرات کی نشاندہ ہی کر دی معاشی استحادت نے تاخیر قرضوں مہنگائی میں اضافے کا بتا دیا پاکستان نے کہا ریونیو بڑھانے گردشی قرضے میں کمی لانے اور معاشی ارتوانائی کے شعبے میں استحادت کی جائیں گی مالی کفائشواری کے ذریعے اخراجات میں کمی کی جائے گی ایف پی آر نے 300 ارب کے نئے ٹیکس اقدامات کی تجاویز سے آگاہ کر دیا پاکستان اور آئی ایم ایف میں اگلے ہفتے پالیسی سطح کے مذاکرات مکمل ہونے کی توقع معاہدہ تیپانے کے امکانات روشن ایک ہفتے میں ڈالر چودہ روپے مہگا اوپن مارکٹ میں 283 روپے تک جا پہنچا پاؤنڈ اور یورو کی دھومہ دار ایننگز جاری دونوں کرنسیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مصبوط سونے کو بریک لگ گئی فی تولہ سونہ چار ہزار روپے سستہ دو لاکھ چار ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا انتقابی کاروائیوں میں حکومت کے پیچھے کچھ اور لوگ ہے عمران خان کا ایک اور الزام سابق وصیر علیہ پنجاب پرویز الہی سے ملاقات چیرمن پیچھائی نے کہا حکومت کو امن و امان کی نہیں مخالفین کو کچلنے کی فکر ہے حکومت کے ناک تلے دوبارہ دشتگردی سر اٹھا رکھی ہے انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے ان کو الیکشن کی تاریخ دینی ہی پڑے گی موسیقی بے نصیر کی شہادت پر بھی الیکشن ملتوی ہوئے تھے آج تو ہر صوبے کے ہر ظلے میں سانحے ہو رہے ہیں گورنر کے پی غلام علی کہتے ہیں الیکشن کمیشن عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں سے مشراورت کرے پشاور پولیس نائنز دھماکہ قومی سانحہ تھا وزیراعلا اور گورنر ایک پیچ پر ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی بیٹھک ہونی چاہیے حالات کو سنجیدہ لینا چاہیے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے گورنر کے بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ شوقت یوسف جہی نے کہا الیکشن کی تاریخ نہ دے کر غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کیا جا رہا ہے فروح حبیب بولے انتخابات کی تاریخ سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر نہیں دی جا رہی گستخانہ مواد نہ ہٹانے پر ویکی پی ڈیا پاکستان میں بلاک پی ٹی اے نے ایکشن لیا انتباہ کے باوجود ویکی پی ڈیا نے توہی نامیز مواد نہیں ہٹایا اس سے پہلے ملک میں ویکی پی ڈیا کی سرویسز ڈگریٹ کی گئی تھی شہری سندھ میں غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے بلدیاتی انتخابات کرائے گئے چیف جسس از خود نوٹس لیں ایم کے مرنمہ خالد مقبول صدیقی نے درخواست دار کر دی موقف اپنایا انتخابات کرانے میں بائیسویں آئینی ترمیم کی کھلی خلاف ورزی کی گئی الیکشن کمیشن کا کورم پورا نہ ہونے کے باوجود شیڈول کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اپنے باق کا سب سے خوبصورت پھول شاہن کے نکاح میں دے دیا شاہد افریدی کا بیٹھی انچہ کے نکاح پر جذباتی پیغام ٹویٹر پر نکاح کی تصاویر شرکی کہا بیٹیاں باق کا سب سے خوبصورت پھول اور رحمت ہوتی ہیں بیٹی وہ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہستی ہے خواب دیکھتی ہے پورے دل سے آپ سے محبت کرتی ہے نکاح کی تقریب میں بابر آزم اور دیگر کرکٹرز نے بھی شرکت کی کیا ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا ایشین کرکٹ کانسل کا اجلاس اتوار کو بحرین میں ہوگا بھارتی میڈیا کا ایشیا کپ متحدہ اور بمارات یا سری لنکا میں ہونے کا دعویٰ رمیز راجہ اور نجم سیٹھی ایونٹ پاکستان میں کرانے کا بار بار مطالبہ کر چکے ہیں پی ایس ایل کی دانکھیں سجنے کو تیار سیزن نیٹ کے لیے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت آغاز ٹکٹیں ویب سائٹ کرکٹ ڈاٹ بک می ڈاٹ پی کے پر خریدی جا سکتی ہے کوئٹا میں پی ایس ایل کے نوائشی میچ کی تیاریاں مکمل کھلاری پہنچ گئے کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ کل کھلا جائے گا کینسر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے دنیا بھر میں کینسر جے منایا گیا پچھلے دس پرسوں میں کینسر کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کسی کا نقرہ کمال کسی کی چال ڈھال بے مثال بہریہ ٹاؤن لاہور میں صدا ڈاک شو ملک بھر سے جرمن شیف ورڈز کی شرکت انٹرنیشنل ججو نے ایک ایک پوائنٹ کا جائز جیتنے والوں میں ٹرافیا اور انعواد تقسیم کیے گئے